تو صوفی اور پیر جس کو اقبال نے جنرلی کرٹیسائز کیا ہے وہ نیگٹیف کونٹیشنز میں ہیں لیکن جس کو مرد قلندر مرد درویش مرد مومن کہا ہے اقبال نے یہ تمام وہی مستک وہی صوفی ہیں کہ جو ایک مرد شاہین کی طرح ایک مرد مومن کے اٹریبیوٹس کی طرح زمانے میں نکل کر زمانے کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ویسے بھی ایک فیشن بنی ہے نا آج کل دنیا میں ہر بندہ کہ یہ صوفی صاحب ہیں صوفی تو ایک رسپیکٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ معاشرے کے ٹریڈیشنز بھی ہوتے ہیں کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو صوفی صاحب کہتے ہیں حاجی صاحب کہتے ہیں کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو تو یہ معاملات ٹریڈیشن کے بھی ہیں لیکن اقبال کے کلام میں جب آپ دیکھتے ہو تو ملہ اور صوفی جس کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصوف کے طریقت کو اور علم کے سمندروں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر کے دین کو ایکسپلائٹ کیا لیکن علماء حق اور مرد درویش اور مرد قلندر جو ان کو پھلاتے ہیں اور جو دین کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں ان کی تو اقبال عاشق ہے بلکہ اقبال خود وہ ہیں اقبال بزاتے خود ایک روشن ضمیر درویش قلندر بھی ہیں اور ایک صاحب علم علم بھی ہیں گو کہ ان کو فارملی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مدرسے سے ڈگری انہوں نے نہیں لیے لیکن جو علم اور حکمت اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پہ بڑے بڑے علماء رشک کرتے ہیں اور وہی بات ہے نا کہ انہوں نے پھر اس علم کو آگے ایک وہ جو کانسپٹ اجتہاد ہے حیرت انگیز حیرت انگیز طور پر انہوں نے اس کو ڈیویلپ کیا ہے اور موڈرن دنیا کے لیے اس کو چھوڑ گئے ہیں وہی جو پیغام انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ پیغام اگلی آتی ہوئی صدیوں تک یہ بعد میں میرے بعد میں یہ پیغام اور اس کا اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے روحانی طور پر وعدہ کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اقبال کے قلام کو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی ذریعہ کرے گا کہ اقبال کا قلام ایک دفعہ پھر ریوائیو ہو اس کو ڈسٹنگ کی جائے اس کو جھاڑا جائے اور قوم اس کو اپنائے اور اللہ کے فضل سے میں پورا یقین ہے کہ کسوی صدی کے آغاز میں اللہ تعالی یہ کام آپ سے لے رہا ہے اس ٹیم سے لے رہا ہے اقبال کے پاکستان پروگرام سے لے رہا ہے کہ علامہ اقبال سے جو وعدے کیے گئے انشاءاللہ اقبال نے ریوائیو ہونا ہے اس قوم نے عروج پہ جانا ہے تو اقبال نے ریوائیو ہونا ہے یہ ممکن نہیں ہے دوسرا سوال ان کا تھا خواتین کے بارے میں خواتین یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت میں جو عورتوں کا جو مقام ہے جتنی اہمیت حضور خواتین کو دیتے ہیں جتنی رسپیکٹ جتنا عدب خواتین کا کیا گیا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد تو کسی معاشرے میں تصور بھی نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرین ہو اقبال کا ویجن ہو اور فکر ہو اور اس میں خواتین کو اگنور اور نگلیکٹ کیا جا سکے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وہ کہتے ہیں وہ تو پوری کائنات میں زندگی عورتوں کی وجہ سے اور جو کلام اقبال کا ہے دیکھیں وہ جنڈر باعث نہیں ہے اقبال کا وہ کلام کسی مرد یا عورت کے لیے محدود نہیں ہے جب مرد مومن کی وہ صفات بتاتے ہیں جب مرد قلندر کی غیرتمند درویش کی دلیر کی مسلمان بتاتے ہیں جب وہ قوم اور فرد سے بات کرتے ہیں اسرار خودی کی بات کرتے ہیں ریوائیول آف اسیلف کی تو اس میں مرد اور عورت کے شرط تو نہیں ہے تو یہ کلام پوری امت اور ملت کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے بچوں اور بچیوں کے لیے لڑکے اور رکھیوں کے لیے مرد مومن تو اس میں مرد مومن اور مومنہ کا بھی اٹریبیوٹ جب وہ کہتے ہیں جہا رہے یہ تو شائری میں بھرے کہ استعمال نہیں ہو جب وہ کہتے ہیں کہ یقی محکم عمل پہ ہیں محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہیں تو عورتوں کی بھی یہی شمشیر ہیں جنڈر بیس نہیں ہے یہ سارا کلام اکھار ہے لیکن مورڈن لائف میں پرابلم ہی ہے یہ نا کہ عورتیں جو ہیں وہ مرد بننا چاہتے ہیں یہ جو ویمنز رائٹ کا سارا چکر یہی وہ بہت بڑا فتنہ ہے دیکھئے کہ جب ایکوالیٹی کو سیمیلیریٹی سمجھ لیا گیا اب یہی چیزیں جو مرد کر رہے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں ایکوالیٹی اور سیمیلیریٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایکول ہیں لیکن رول سیمیلر نہیں ہے سیمیلیریٹی اس نوٹ ایکوالیٹی اس سیمیلیریٹی یہ جب عورت اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجے انسانیت کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجے کچھ کام ہیں ہر معاشرے میں ہر تہذیب میں مردوں کے ہیں مثلا مدان جنگ میں جا کے جنگیں کرنا اور قتل و غارت اور وہ سارا جو سخت کام ہوتے ہیں عورتیں کبھی بھی وہ کام نہیں کرتی آپ اگر عورتوں کو اس رول میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ ظلم ہے اور پوری کائنات میں پوری دنیا میں ایک رول عورتوں کہیں ہوم میکنگ فیملی میکنگ بچوں کی تربیت پرورش پوری مارچنے کا مرکز ایک عورت ہوتی وہ کام مرد نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے خاندانوں میں تو جو ماں بہن دادی جو تھی ان کا رول سنٹرل ہوتا ہے ہمیشہ سے اسپیشلی میرے خاندان میں بھی جب دادی زندہ ہوتی تھی تو ان کے اردگرد ساری چیزیں تھی کہ باپ دادا دادی کے پاس آگے پوچھتا ماں تھی تو وہ اب ان کے بعد یہ بہن کے ساتھ وہ افیلیشن ہے کہ وہ سب کو کٹھا کر کے یہ گھر ہے کھانا بیٹھیں آئیں تو یہ مرد تو کبھی گھر بھی واپس نہ آئیں تو یہ دونوں کی آپس میں سیلف ریسپیکٹ اور عزت اور محبت کا جو تعلق ہے اس کا رول سیملر نہیں ہے جب عورتوں نے مردوں کی طرح کشتیاں کرنے شروع کر دیں اور وہی ساری حرکت دیں مجھے تکلیف ہوتی یہ پیٹریائکل سوسائیٹی کا ایک ٹرک ہے کہ ایک تو اپنی رسپونسی مرد چاہتے ہیں کہ اپنی سپونسیبیلیٹی اتار دیں اپنے اوپر سے اور یہ let them work in the factories let them also bear children let them also become men in some ways یہ ہمارے اوپر سے ایک طرح سے اتار رہے ہیں یہ بھی ان کے اپنے معاشر میں بھی یہ دیکھو امریکن پریزیڈنٹ کوئی عورت نہیں بن سکتا ان کا constitution ہے اگر وہ عورت کو اتنی similarity دیتے ہیں اتنی equality دیتے ہیں صدر بننے دیں اس کو ہمارے تو دو دفعہ بن چکی ہیں لیکن ایسی باتیں نہیں ان کو بھی معلوم ہیں یہ باتیں بہت سے ایسے strategic elements ہیں لیکن اقبال کی doctrine میں ہم چکے we come back to اقبال is that respect for women remains central and fundamental in doctrine of اقبال وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت کے عورتیں سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم حاصل کر لیں گی مغربی تعلیم حاصل کر لیں گی equality ہو جائے گی اقبال کا شیر ہے اس پہ کہ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی عزت عورت کا نگبہ ہے فقط مرد اگر مرد عزت نہ کرے اپنی عورت کی تو پردہ یا تعلیم سے عورت کی عزت نہیں ہوگی تو مردوں کی responsibility to respect their women is critical very well said very very well said we're gonna take a break short short break